ہیلو فرینڈز ویلکم بیک ٹو مائی چینل تو آج میں آپ کو اپنے کھیتوں کی سہر کرا دیوں کیسے کیسے یہاں پر سبجیوں گئی جاتی ہیں تو یہ ہے رائی تو کتے بڑے بڑے پتے ہیں اس رائی کے اور اس کی بیچ بیچ میں میرچی کے پودے بھی لگا رکھیں یہ دیکھو یہ ہمارے گھر کے سامنے یہ ہمارا کھیت ہے تو یہ مالی کرتے ہیں اس کو مالی کو دے رکھا ہے ہم نے تو انہوں نے اس پہ کئی ترکی سبجیوں گا رکھی ہیں رائے کے بعد یہ بینگن ہے کچھ حصے میں بینگن لگا رکھیں جس میں بہت اچھے سے بینگن آ رکھیں آگے میں دکھاؤں گی تو کافی ایریا پہ لگا رکھا ہے انہوں نے یہ دیکھو بہت سارے بینگن ہیں یہاں پر لگے ہوئے ایک پودے پہ بھی بہت سارے بینگن آ رکھیں بہت محنت کرتے ہیں لوگ تب جہاں گیتی سارے سبجیاں اچھے سے اکھتی ہیں بینگن کے پار ٹماٹر بھی لگا رکھیں تو بینگن یہ دیکھو کافی سارے بینگن لگے ہوئے ہیں اب یہ ہے ٹماٹر تو ٹماٹر بھی کافی ایریا میں لگا رکھیں دیکھو کس تو پک رکھیں کچھ کچھے ہیں کافی سارے پکے ہوئے ہیں تو بہت محنت کرتے ہیں بچارے فصل یا جو بھی ہے سبجیوں کو اگانے میں دیکھو بیچ میں ٹماٹر لگا رکھیں پھر ہری سبجی لگا رکھیں تو ٹماٹر لگ بک ٹماٹر ایسے ہوتے ہیں کہ لگ بک جب پکتے ہیں تو سارے کٹھے پک جاتے ہیں تو ان کو کچھ نقصان بھی اٹھانا پڑتا ہے کیونکہ سارے کٹھے پک جاتے ہیں ان کے بکتے نہیں ہیں تو یہ دیکھو سبھی ٹماٹر پکنے والے ہیں اس کے بعد یہ ہے پالک لگا رکھا ہے دو طرح کے پالک ہیں کافی گیٹیوں میں لگا رکھا ہے پالک کیونکہ یہ سی جن ہری سبجی کا ہی ہے لاسٹ کونے میں جہاں پر سیمنٹ کا بنا ہوا ہے وہاں تک لگے ہوئے ماں تک ہمارا گیٹ ہے اب ادھر میتھی لگا رکھئے بیچ میں مولی ہے دیکھو میتھی ہے تھوڑا پاس سے دکھاتی ہوں یہ دیکھو اس طرح سے لگاتے ہیں یہ پھر انہیں کاٹ کے جیسے مارکیٹ سے لاتے ہیں گٹھی بنا کے گٹھی اس طرح سے اس طرح گیٹ ہوں ہیں مولی بھی لگا رکھی تو ابھی بہت چھوٹی چھوٹی مولی ہیں ابھی ہوئی نہیں ہے یہ نکالنے کے لیے چھوٹی 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 ہے ابھی نکالنے لائک نہیں ہوئی ہے دیکھو ہرہ بھرہ کتنا اچھا لگ رہے ہیں میتھی کے بعد چنے بھی لگا رکھیں جو ساگ میں مکس کرتے ہیں ہم لوگ ساگ بناتے ہیں مکس والا تو یہ چنے بھی ہیں یہ دیکھو اتنا اچھا لگ رہا تھا دیکھ کے یہاں پر تیساری سبچیاں اکٹھیں دیکھو محنت بہت کرنے پڑتی ہے تیساری سبچیاں اچھا سے ان کی دیکھوال کرنا ٹائم سے دوائیاں بھی ٹالنے پڑتی ہیں کیونکہ ان پر کیوڑا بھی لگ جاتا ہے سبچی پر کچھ کچھ ٹائم بعد دیکھو پاس سے دکھاتے میں کتنا اچھا لگ رہا ہے دیکھو اب یہ پالک ہے اسے پہاڑی پالک کہتے ہیں تو دو طرح کے پالک تھے ادھر دوسرا پالک تھا ادھر دوسرا پالک ہے دیکھو دیکھنے میں کتنا اچھا لگ رہا ہے پالک چھوٹا چھوٹا ہے اسے پہاڑی پالک کہتے ہیں دیکھو اب میں آپ کو دیکھا ہوتے ہیں اپنا ڈو بیل یہ ہمارا ڈو بیل ہے کیونکہ یہ خیت میں بانے کی ضرورت ہوتی تو اپنا ہی ہے یہ دیکھو یہاں پر مالی نے اپنی یہ سامان رکھا ہوئے کیونکہ یہاں پر ضرورت پڑتی رہتی تو انہوں نے اپنا سارا سامان رکھا ہوئے یہاں پر تھوڑا سا ایریا کھا لیا ہے یہ دیکھو ادھر پالک چاہت پہلے بھو دیا تھا تو تھوڑا سا بڑا ہے کاٹ رکھا ہے رائی بہت اچھی ہو رکھی تھی یہاں پر بہت بڑی بڑی ہمیں بینگن دکھاتی ہوں پاس سے یہ دیکھو کتے سارے ایک پیڑ بھی کتے سارے بھینگن آ رکھیں دیکھو بہت سارے بھینگن کی پیچ پیچ میں انہوں نے پالک بھی ڈال رکھا ہے بھینگن تھوڑی کے اپ میں لگا رکھے انہوں نے تو پیچ میں پالک ڈالاوایا یہ دیکھو اس طرح سے آپ بھی محنت کرنی پڑتی ان لوگوں کو اتی سارے سبچیاں کو دیکھ ریکھ کرنا تو یہ دیکھو یہ مولی ہے تو صبح یہاں سے کچھ وہ سبچیاں نکال کے گئے تو سارے ان کے ان سے یہ ٹوٹ گئی ہے مولی آدھی بہاں نکلی ہوئی ہے انہوں نے دیکھو کس طرح کی مولی ہے بینگن کافی ویڈیاں میں لگا رکھے ان لوگوں نے یہ دیکھو موسم میں صحیح ہوتے ہوں گے بینگن اس لے لگا رکھے مجھے بھی نہیں پتا اس بارے میں دیکھو ٹاماٹر پکر رہے ہیں دیکھو کچھ تو ایسی ویسٹ ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ سارے توڑ بھی نہیں باتے تو آدھے تو ایسی خراب ہو جاتے ہیں ٹاماٹر ہو یا کوئی بھی سبجی دیکھو رہے کی کتے بڑے بڑے پتے ہیں مللہب دو تین پتوں سے اچھے سے سبجی بن جائے اس کی یہ دیکھو ٹاماٹر دیکھو کس طرح سے پکے ہوئے ہیں میں دیکھ رہی تھی کتے بڑے پتے ہیں جتنے بڑے ہیں مگر سوپٹے بھی اتنے ہیں بڑے ہیں تو ایسے نہیں کہ ہارڈ ہوں گے سوپٹے ہیں ان کے پتے ٹاماٹر ہے اتنے سارے ٹاماٹر دیکھتی ہوں میں کئی بار تو نیچے گرے بھی رہتے ہوں اور یہ دیکھو سامنے ہمارا گھر ہے نیچے گھر ہے مجید there